نولا تیرا نام صدا زندہ رہے گا ہم رہے نہ رہے یہ صدا زندہ رہے سلام علیکہ یا با حبداللہ رحم اللہ من قرر الفاتحہ اللہ حولا و لا قوتا و اللہ باللہ للی لجیم اجبن اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یبلغم دهدہ القائلون ولا یوشینا ما اہلعدون ولا یودی حقہ المجتہدون اللذی لیسا لصفتہی حد محدود ولا نات موجود ولا وقت ممدود فتر الخلائقہ بقدرتے و نشر الریاہہ برحمتے والتدا بالسحور معدان عرض جلت وانزمت السلاة والسلام لنبی الانبی الاربی القرشی المکی المدنی لبتہ اتحامی سید البہی سراد المنیر الكوکب درین صاحب البقار والسکینہ والمدفون لشرف المکینہ لشجی المتین الوالی الولی السید الرضی المدفون بالغرین اسد اللہ الغالب غالب کل غالب وطلوب کل طالب مظہر الاجائب والغرائب مولانا سیدنا نیسنا ومونسنا عبل حسنین علی ابن عبین طالب وآلہ اہل بیده الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرساب طبھرہم تدہیرا لا سیم الامام المبین بخید اللہ بالارضین الحجد الثانی اشہر المہدی المنتزا ارواحنا ارواح العالمین المغدم ترعا به اجلاللہ تعالی فرج الشریف لانت اللہ لا دائی مجمعین منلالا الى قیام عمد دین اما بعد و فقد قال اللہ تبارکم تعالی فی قرآن المجید وَهُمَ ازَّقُ السَّادَقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَارِ الرَّحِيمِ يَا ایُّهَا الرَّسُولُ وَبَلَّغْ مَعُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَإِن لَمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَ وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ صلوات اللہ خالقِ کائنات مالکِ عرض و سماء مالکِ کون و مقام اپنی محکم و منزع کتاب طیب و طاہر کتاب بلند و بالا کتاب میں رشاد فرما رہا ہے اے رسول پہنچا دیجئے اس چیز کو جو آپ کے اوپر نازل کیا جا چکا تھا اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا کہ آپ نے کاری رسالت نہیں پہنچائی اللہ آپ کو شر سے بچا لے گا لوگوں کے شر سے بچا لے گا ایامِ ازامِ ہم لوگ تقریبا داخل ہو چکے ہیں آج تاریخ کے اعتبار سے پانچویں محرم ہیں اور کھن کے اعتبار سے چھڑی کھن ہے اور پربردگارِ عالم نے ہم سب کو توفیق مخشی ہے کہ آج غمِ مظلوم میں ہم لوگ حصہ لے رہے ہیں فرشِ ازام پر آئے ہوئے ہیں اور فرشِ ازامِ چھانا یہ ہماری ہمارے لئے فرض ہے اور ہمارے لئے ضروری ہے فرشِ ازام کی وجہ سے ہی ہماری پہچان ہوتی ہے عزیزانِ محترم جب بھی فرشِ ازام امام بارگاہوں میں بشتا تو دنیا والے کہتے ہیں کہ شیعوں نے فرشِ ازام بچھا دیا سبیلے لگائی گئی کا شیعوں نے سبیلے لگانا شروع کر دی کہا کہ سیاہ لباس کا شیعوں نے سیاہ لباس پہننا شروع کر دیا تو معلوم یہ ہوا کہ دریاں بچھائی ہے کس نے شیعوں نے سبیلے لگائی ہیں کس نے شیعوں نے عبادتیں کرنا شروع کی ہے کس نے شیعوں نے حسین حسین علی علی کرنا کر دیا کس نے شیعوں نے تو ایک پہچان بن گئی ہے کہ عزیزان مخترم دنیا والے جب بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی فرشِ ازام بچھائے تو سمجھنا وہ شیعوں کا مسئلہ ہے جہاں کہیں بھی شبیلے لگائی جائے تو سمجھنا وہ شیعوں کا مسئلہ ہے جہاں کہیں بھی جو ہے پرچم اپاس کا دکھائی دے تو سمجھنا شیعوں کا مسئلہ ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا تو مسئلہ تو دور کی بات ہے وہ اللہ وہ پرپردگار جس نے آل محمد کی محبت کی خاطر سب کچھ بنایا ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں بنایا آئینی کے لیے میں نے زمین کو نہ بچھائیا آئینی کی محبت میں سب کچھ کی آئینی کی محبت میں تو اب ذرا تصور فرمائیے گا کہ دنیا والوں جہاں میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم شیعہ تو اس کی یہ ہم کہنا چاہیں گے کہ ہم سے بڑھائے خدا ہے وہ بھی ایک شیعہ ہے سلام آرکھونے محمد والے محمد تو عزیزانے محترم آپ تو عزیزانے محترم کچھ باتیں آپ کے خدمت میں غدیر کے حوالے سے پیش کرنا ہے غدیر والوں کے سامنے چونکہ آیت مسلسل ہر مللس کے لئے عنوان سخن بنتی جا رہی تھی تو آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی باتیں اور کچھ نہ کچھ روشنی جو ہے عیسیٰ کریمہ پر ڈالی جائے تو ذرا گور فرمائیے گا کہ عزیزانے محترم چٹیل میدان میں سوالہ کھاجیوں کے درمیان رسول کا علی کے ہاتھوں کو بلد کر گئے کہنا کہ من کنتو مولا ہوں فازا علی مولا مسجد جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے پروردگار اسے دوست رکھ جو علی سے دوست رکھ ہے اب اب اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ یہ مللس جو ہے ایک ہمارے برادر جو غیر مذہب کے ہیں ان کی ہے اب غم حسین تو شیعوں سے تو مخصوص ہے نہیں غم حسین میں ہر کوئی آتا ہے مسجد میں صرف مسلمان آتے ہیں مسجد میں صرف مسلمان آتے ہیں مسجد میں صرف اللہ والے آتے ہیں مسجد میں صرف کلمہ پڑھنے والے آتے ہیں مسجد میں صرف وزان دینے والے آتے ہیں مسجد میں صرف نماز پڑھنے والے آتے ہیں تو حسین نے دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ تو صرف مسلمانوں سے مخصوص ہو گئی اب حسین نے دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ تو مسلمانوں سے مخصوص ہو گئی جو کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مسجد میں آتا ہے جو کوئی مسلحہ بچھانا چاہتا ہے وہ مسجد میں آتا ہے جو کوئی ذکرِ خدا کرنا چاہتا ہے وہ مسجد میں آتا ہے تو پروردگارِ عالم کے سامنے حسین نے کہا پروردگار تیرے گھر کے سامنے کیسا میرا بھی گھر ہوگا جہاں پر مسلمان بھی آئیں گے اپنے بھی آئیں گے شیعہ بھی آئیں گے ہندو مدھا پالے بھی آئیں گے سکھ بھی آئیں گے تو عزیزانِ محترم یہ غمِ حسین کسی مذہب و ملت یا قید کا نام نہیں ہے یہ صرف شیعوں کے لئے مخصوص نہیں ہے عزیزانِ محترم ممبئی میں جو چھ سال میں تقریباً رہ چکا ہوں کہ وہاں پہ تقریباً بہت ساری چیزوں سے میں واقف ہوں اور آشنا ہوں تو وہاں کے بہت سارے ہندو اپنے گھر میں علم سجاتے ہیں اور بہت سارے ہندو ہیں جو سمیلے لگاتے ہیں دور پلاتے ہیں تبرکِ حسین پیش کرتے ہیں اور بہت سارے ہندووں کا کہنا ہے عزیزانِ محترم ہمیں اولاد ملی ہے تو انہی کی وجہ سے ہمیں جو ہے رزک ملا ہے تو انہی کی وجہ سے یہ برکوں سے چلا رہا ہے یہ نسلوں سے چلا رہا ہے اور یہ ہماری نسل سے قیامت تک جادی رہے گا نہ عزیزانِ محترم ان کے دل میں جو ہے عزیزانِ محترم نہ ان کا مزہب آور ہے ان کا لباس آور ہے ان کا کردار آور ہے سب کچھ آور ہے لیکن ایک مسئلہ ہے ان کی اور ہارے درمیان وہ بھی حسین کو مانتا ہے عوضی جانے بہترم جب یہ انسان جو ہندو تھا جس نے ہمیں حسین پہ معتم کرتا تھا جو ہندو تھا جو ہمیں حسین میں فرشیازہ بچھاتا تھا ہندو تھا جو ہمیں حسین میں نوہ بکا کرتا تھا جب اس کا انتخال ہو گیا تو جب ان کے گھر باجوں نے اسے جلانا شروع کر دیا تو پورا بدن جل گیا لیکن سینہ نہیں جلا پورا بدن جل گیا لیکن سینہ نہیں جلا جب معلوم کیا گیا تو مانو کیا ہوا کہ وہ حسین حسین کرتا تھا اب عزیزان مہترم جو حسین حسین جس جگہ پر ہو وہ سینہ نہیں چلتا تو جو ازادار سلام آت پر دائیں محمد والے محمد عزیزان مہترم آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ جہاں پر پابندیا لگائی گئی ہیں حکومتوں کے طرف سے کہ آپ ازاداری نہیں کر سکتے سب کچھ نہیں کر سکتے تو وہاں پہ ایک ہندو عورت ماتم حسین کا کرتے کرتے وہاں نکل گئی تو یہ حسین کا ایک ایسا نام ہے جو ہر مذہب و ملت اپناتا ہے حسین کے نام سے اپنے دل کو تھنڈک پہنچاتا ہے حسین کے نام سے وہ اپنی خواہشات کو پھنی کرواتا ہے تو حسین مہترم حسین اس موجزے کا نام ہے جو ہر مذہب و ملت کی مدد کرتے ہیں حسین اس انسانیت کا نام ہے اگر انسانیت لبادہ اٹھ لے اگر انسانیت مجسم ہو کر آ جائے تو اسے حسین کہتے ہیں تو عزیزان مہترم بس میں اپنے موضوع کی طرف آگوں گا کائنات کا رسول ہے جو اعلان کر رہا ہے جو علی سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے دشمنی کرے تو اللہ تو اس سے دشمنی کر اب عزیزان مہترم یہ غیر کا مسئلہ یہ پرانا مسئلہ ہے نیا مسئلہ نہیں ہے اللہ اکبر عالم ارواح کا مسئلہ ہے وہاں پہ وعدہ پورا وعدہ کیا ہے مسلمانوں نے یہاں پہ نکھایا جا رہا ہے وہاں پہ وعدہ کیا ہے مسلمانوں نے اب یہاں پہ نکھانے کی بات ہو رہی ہے تو عزیزان مہترم وعدہ کیا تھا غور فرمائیے گا کہ وعدہ یہ تھا کہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے سورہ آل عمران کی جو ہے ایک ایسی آیت میں جس میں اعلان رب العزت ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ پروردگار کہنا کہ جب میں نے سارے انبیاؤں کو جو ہے سارے انبیاؤں سے میشاق لیا اور میشاق لینے کے بعد کہا کہ دیکھو ایک رسول تمہارے درمیان آئے گا ایک وسیع تمہارے درمیان آئے گا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس رسولوں پر ایمان لاؤ اور اس وسیع کی مدد کرو بھگو اور فرمائیے کہ تھوڑا ہمارا مجموع سارے سامنے آ جائے پیچھے آنے والوں کے لئے کوئی پریشانہ نہیں ہوا ایک سلوات پڑھ میں محمد والے محمد تھوڑا سا سامنے آ جائے تھوڑا سا پیچھے سے سارا مجموع تھوڑا سا سامنے آ ایک سلوات پڑھ میں ملجل کے بعد تو عزیزانے مہترم آپ ذرا تصور فرمائیے کہ پروردگار میشاق لے رہا ہے کیا لے رہا ہے کہ اے نبی اے آدم اے موسیٰ اے ابراہیم اے عیشہ اے یہیہ اے لوگ اے یاکور اے یوسیٰ اے لاتے بھی زدار انبیاء یاد رکھو کہ ہم تم سے بھی ساکھ لے رہے ہم تم سے بادہ لے رہے ہم تم سے آہد و بیمان لے رہے ہم تم سے اگریمنٹ کروا رہے ہیں کہ دیکھو کہ ہر زمانے میں جانا جو جو نبی جس زمانے میں جائے گا محمد کے بارے میں ایمان لانا ہوگا اس کے وشی کے بارے میں اس کی مدد کرنی ہوگی تو سارے انبیاء نے مل کر کہا اقرار نہ کہ ہم اقرار کر رہے ہیں ایک مرتبہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے ملائکہ اس اگریمنٹ میں کبار بن کے رہنا فمن تبلہ بادہ ذالی کا ہم الفاسقون جو اس سے پھر جائے گا وہ فاسق ہو جائے گا توجہ حرمائیے گا وہ جو اس سے پھر جائے گا اس ایگریمنٹ سے پھر جائے گا اس احد و پیمان سے پھر جائے گا وہ فاسق ہو جائے گا تو حضیدان محطم اگر آدم ایمان نہ لائے تو فاسق اب جو فرمائی ہے کہ تھوڑا سا میرے ساتھ بیتار ہو جائے گا آدم ایمان نہ لائے تو فاسق نو ایمان نہ لائے تو فاسق ابراہیم ایمان نہ لائے تو فاسق عیسیٰ ایمان نہ لائے تو فاسق موسیٰ ایمان نہ لائے تو فاسق یہیہ ایمان نہ لائے تو فاسق یا خود ایمان نہ لائے تو فاسق بس آدم ایمان نہ لائے تو فاسق ابراہیم ایمان نہ لائے تو فاسق رسول تم نے نہیں پہنچا ہے ہم اچھو فرمائیے گا حضی دانے محرم ہر نبی اگر ایمان نہیں لایا تو فاسق اے رسول اگر تم نے ولایت کو نہیں پہنچایا تو تمہاری رضا لات حضی دانے محرم آپ غور فرمائیے گا کہ اب سارے انبیاء نے مل کر ایک مرتبہ کیا کہا کہ اقرار نہ ہمیں خرار کر رہے ہیں ایک اہد و پیمان ہے ایک ایسا اہد و پیمان ہے جو اللہ اور انبیاء کے درمیان ہوا جہاں پر ملائکہ گوا بنے تو اب آدم کہاں پر ایمان لائے ہیں نبی کے نبوہ پر ایمان لائے توجہ ہے ناظرین دانے محترم آدم لائے کس پر ایمان محمد پر لائے تو کیا ہوئے آدم مومین محمد توجہ حرمائیے گا آدم کیا ہوئے مومین محمد نو کیا ہوئے مومین محمد عیسیٰ کیا ہوئے مومین محمد موسیٰ کیا ہوئے مومین محمد یہیہ کیا ہوئے مومین محمد لوگ کیا ہوئے مومین محمد ابراہیم کیا ہوئے مومین محمد اسماعیل کیا ہوئے مومین محمد تو یہ سارے مومین ہیں نا ان کو جواب کر دیا جائے تو مومینین محمد توجہ حرمائیے گا یہ ایک لوگ تھی یہ ایک جو ہے نا سنگلر ہے نا مومین محمد سارے انبیاء کی جب بات کریں گے تو کیا کہیں گے مومینین محمد توجہ حرمائیے گا کہ مومینین محمد کیوں کہ اس لیے کہ محمد پر ایمان لائے کہ مومنین محمد جو محمد پر ایمان لائے مومنین محمد جو محمد پر ایمان لائے مومنین کا محمد ایسا ہے تو اس مومنین کا امیر کیسا ہوگا جس مومنین کا محمد ایسا ہے تو اس مومنین کا امیر کیسا ہوگا تو وشی کی مدد تو ضروری ہے نا زیادہ محترم اب میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے گا کہ پروردگار نے ہر علوی سے آہد و پائمان لیا کہ آخری وشی سے آپ مدد کریں گے تو کیا کسی نے مدد کی ہے آدم نے علی کی مدد کی ہے نو نے علی کی مدد کی ہے ابراہیم نے علی کی مدد کی ہے موشا نے علی کی مدد کی ہے عیسیٰ نے علی کی مدد کی کسی نے نہیں مدد کی ہے تو مجھے مدد کس نے کی ہے علی نے کی ہے آدم کی مدد کرنے والے علی ہے نو کی مدد کرنے والے علی ہے ابراہیم کی مدد کرنے والے علی ہے موشا کی مدد کرنے والے علی ہے تو مسئلہ کیا ہے کہ قرآن تو سچا ہے کلامِ قرآن سچا ہے اس میں نہ کوئی شک ہے نہ اس میں کوئی شوا ہے تو عزیزان محترم آواز آئے گی کہ مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کر جنگ میں مدد کریں مدد کا مطلب یہ ہے کہ جو جس زمانے میں نبی ہوگا اس زمانے میں علی کی ولایت اور امامت پہنچائے یہی مدد ہے اب عزیزان مہتر میں کہنا چاہوں گا کہ اگر مجلسوں میں علی کی محبت کی بات ہو رہی ہے علی کی امامت کی بات ہو رہی ہے علی کی ولایت کی بات ہو رہی ہے علی کی خلافت کی بات ہو رہی ہے تو گویا کہ ہم نے علی کی مدد کی ہے یا حیدی یا حیدی یا حیدی بازیزانے مہترم تفسیر برحان میں جب عیسیٰ کریمہ کے حوالے سے حاشم بہرانی نے ایک مرتبہ امام محمد وآخر علیہ السلام سے ایک روایت نخل کی اور روایت نخل اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب میں نے امام صحابی پوچھتا ہے کہ جب میں نے امام محمد وآخر علیہ السلام سے پوچھا تو ایک مرتبہ امام محمد وآخر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے ایک بہت بڑا خدوہ ارشاد فرمایا کہ امام اپنے جدہ امجد کے بارے میں قول اللہ کل کر رہے ہیں کہ اب امیر المومنین فرماتے ہیں ساری تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو واحد بھی ہے احد بھی ہے جو ایک مرتبہ کسی نے کلام کیا ایک کلمے کے ذریعے سے تو اللہ نے ایک مہم بنایا اس نور سے اللہ نے محمد کو بنایا اس نور سے اللہ نے مجھے بنایا پھر اللہ نے ایک کلمے سے کلام کیا تو پھر اللہ نے ایک بدن بنایا اس بدن میں اس نور کو لاکر منتخل کر دیا اب ہم جو ہے عشی الہی کے سائے میں ہیں نہ کوئی شمس ہے نہ کوئی ستانہ ہے نہ کوئی چاند ہے نہ کوئی چاندری ہے نہ دنیا ہے نہ دنیا داری ہے کوئی نہیں ہے اب پرمردگار کی ہم تشبیہ کر رہے ہیں نہمالو سب پہو منتقت سبو ونمجد ہو ہم تشبیہ پہو رہے تھے اللہ تھا یا اللہ نہ تھا رحمان تھا یا رحمان نہ تھا یا قریم رہیم کریم تھا یا قریم نہ تھا یا رہیم تھا یا رہیم نہ تھا جب ہم نے بارگاہِ الہی میں توصل کرنا شروع کر دیا تو پرمردگارِ عالم نے کہا بھئی تم نے تو اس وقت مجھے بنایا ہے جس وقت قائدات کا کنسر نہ پیدا نہیں ہوا مجھے بنارگاہِ اگر پھنے میں مجھے بنارگاہِ مجھے بنارگاہِ مجھے بنارگاہِ مجھے بنارگاہِ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل شریعت کے اعتبار سے یا تو اصول دین میں ہوگا یا فروع دین میں ہوگا توجہ فرمارے نہیں فرمارے آخری جواب سے میری گزارش ہے کہ اس جملے میں توجہ فرمائے کہ کوئی بھی عمل شریعت کا یا تو اصول دین میں ہوگا یا فروع دین میں ہوگا عقیدہ اصول دین کا نام ہے عمل فروع دین میں شامل ہے بھئی نماز فروع دین میں ہے اصول احسان 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 احس ایسی شخصیت ہے جس کو ہم علی کہتے ہیں اس کا شمار حسول دین میں بھی ہے اس کا شمار فروع دین میں بھی ہے سننا وانی رانے وقت میں اس کا شمار حسول دین میں بھی ہے اس کا شمار فروع دین میں بھی ہے بچہ اسے تلیل کیا ہے میں رسول فرما رہے ہیں یادی حب کا تقویٰ ایمان اے یادی تیری محبت ایمان ہے ایمان کا تعلق اخیدے سے ہے اخیدے کا تعلق حسول دین سے ہے بھائی اقیدہ کا تعلق حضور دین سے ہے اب عمل کیا ہے یہ علی علی کرنا یہ عمل ہے یہ فروع دین میں ہے حضیدان مہترم یہ کائنات کا ایک ایسا ہستی ہے کائنات کا ایک ایسا کچھ اموت ہے ایک کائنات کا ایسا جو ہے مولا ہمارا ہے جس کا شعار حضور دین میں بھی ہے جس سے محبت کرنا حیدہ بھی ہے جس کا علی علی کرنا یہ عمل بھی ہے توجہ حرمائیہ کا عمل کرنا محابل کرنا یہ علی علی کرنا یہ ایک عمل ہے کہ یہ فروع دین میں ہے تو عزیزان مہترم بات کہاں پہ پہنچی بات یہاں پہ پہنچی کہ ہم سائے الہی میں رہ کر تسبیح پڑھ رہے تھے ہم تسبیح پڑھ رہے تھے کہاں پہ سائے الہی میں رہ کر تسبیح پڑھ رہے تھے اللہ نے کہا میں کن تو کنزن مخفیہ فعبب تو فعرف تو فخلق تو خلقہ کی منزل میں تھا تم نے پہچانا تم نے پہچانا اور تم نے پہچنوایا نہیں سمجھ جو حرمایا عزیزان نے مخلق تم نے پہچانا اور پہچاننے کے بعد تم نے پہچنوایا اب میرے اوپر سے مداری ہے کہ احسان تم نے مجھ پر کیا اب ہل جزاہ اللہ حسان اے حسین تم نے مجھ پر احسان کیا اے حسین تم نے مجھ پر احسان کیا اے محمد تم نے مجھ پر احسان کیا اب احسان کے بدلہ احسان ہوگا اللہ نے کہا محمد تم نے مجھ پر احسان کیا میرا محرم محمد پر احسان یہ ہے کہ ایک دن میں تجھے میراج پر بلاؤں گا اے علی تم نے مجھ پر احسان کیا میرا احسان علی تجھ پر یہ ہے کہ ایک دن خدیر ہے تم کے میدان میں علی ایک دن ایک دن علیکم اور رسول بلندر کے کہوں گے ملکون تو مولا حفاظ علی مولا اے فاطمہ تم نے مجھ پر احسان کیا میں تجھ پر احسان کروں گا مباہدہ میں لاکر بتاؤں گا کہ فاطمہ کی شخصیت کا دام ہے اب حسین سے کہا اے حسین تم نے مجھ پر احسان کیا میں نے تجھ پر احسان کروں گا کربلا کے میدان میں کربلا میں حسین تیرے عناوہ کوئی نہیں دے گا تو زیادہ محترم یہ میساخ ہے جو اللہ لے رہا ہے ہر نبی سے میساخ لے رہا ہے ہر نبی سے اہد و پہمان لے رہا ہے ہر نبی سے علی علی کرارہا ہے ہر نبی سے علی علی کرارہا ہے اگر نہیں کرو گے تو فاصل ہو جاؤ گے ہائے ہائے اے رسالت اگر تم نے نہیں پہنچایا تو آپ کی رسالت بھی سکرے ہوئی ہیں اب مسئلہ یہاں پر ہے اگر ہمارا مجموع بیدار ہے تو جملہ کہہ دوں قضی جانے محترم مولائیت کا مطلب کیا ہے مولائیت کا مطلب کیا ہے اچھا اس سے پہلے میں آپ کے سامنے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ غدیر کھن کا مسئلہ ایسا ہے غدیر کے مسئلے پہ میں تھوڑی بہت تحقیقی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں اب تھوڑی دیر سماعت فرما لیجئے گا آپ غدیر والوں کے سامنے پیش کرنا ہو تو اب آپ کے سامنے نہیں پیش کروں گا تو کہاں پیش کروں گا یہ ہمارے لیے مرکز ہے یہاں سے انسان بلد بھی بچاتا ہے اب عزیز آنے محترم آپ سے غور فرمائیے گا کہ غدیر اتنی اہمیت کا حامل ہے غدیر اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو جب شریعت دے رہا تھا تو کبھی کسی کو پہاڑ پہ بلایا تو کبھی کسی کو جو ہے مرکز پہ بلایا کبھی کسی کو جو ہے بلندی پہ بلایا موسیٰ کو بلایا تو کوہتور پہ بلایا عیسیٰ کو بلایا تو پہاں پہ بلایا تو عزیز آنے محترم شریعت کو بیش کرنے کے لیے تو اب رسول سے کہا ہے رسول گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے شریعت تمہارے گھر میں آئے گی تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے اے رسول تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے اب شریعت جو ہے تمہارے گھر میں آئے گی تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے اب عزیز آنے محترم ایک مرتبہ پروردگان نے کہا رسول گھبرانا نہیں ہے نماز تمہارے گھر میں روزے کی آیتیں تمہارے گھر میں زکاة کی آیتیں تمہارے گھر میں حج کی آیتیں تمہارے گھر میں خمز کی آیتیں تمہارے گھر میں حکوم کی آیتیں تمہارے گھر میں تب اللہ کی آیتیں تمہارے گھر میں تب اللہ کی آیتیں تمہارے گھر میں انبیاء کی خصے تمہارے گھر میں اولیاء کی خصے تمہارے گھر میں یوسف کا خصہ تمہارے گھر میں موسیٰ کا خصہ تمہارے گھر میں اے نبی تمہارا گھر ہوگا شریعت میری ہوگی تمہارا گھر ہوگا شریعت میری ہوگی تمہارا گھر ہوگا شریعت میری ہوگی تو اللہ نے ہر نبی کو بلایا شریعت دینے کے لئے لیکن مسئلہ محمد کا جب آیا تو کہا محمد زحمت نہ کریں ہر مسئلہ تمہارے گھر تک آئے گا آپ اپنے لوگوں پر کونچاتے جائیے گا لیکن جب غدیر کا مسئلہ آیا جب غدیر کا مسئلہ آیا تو اللہ نے کہا آؤ میراج پہ اللہ نے مہترم آؤ میراج پہ جب میراج پہ جب پروردگار کا رسول دیا ہے تو ایک مرتبہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اوہا الہابد ہی ما اوہا کہ رسول اللہ نے وحی کی ہے اس چیز کی وحی کی ہے جو رسول پر کی ہے اوہا الہابد ہی ما اوہا یہ ما اوہا اشارہ ہے یا ایوہر رسول اللہ بلغ ما اوالجلہ کا جو وحی کی گئی ہے اسے پہچاؤ توجہ فرمائیے کہ ابھی بھی مسئلہ آپ کے یہاں انشاءاللہ اور منزل آسان ہوتی جائیں گی کہا جیدان محترم یہ غدیر کب ہوا غدیر کا واقعہ کب رونما ہوا کہ غدیر کا واقعہ پیش آیا دس ہجری کو کب دس ہجری کو اب قرآن کیا کہہ رہا اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کیا دس ہجری کو دین مکمل ہوا تو اس کا مطلب نو ہجری میں دین ناقص تھا آج میں ہجری میں دین ناقص تھا ساتھ میں ہجری میں دین ناقص تھا چھلے ہجری میں دین ناقص تھا پانچ میں ہجری میں دین ناقص تھا تیسرے ہجرے میں دین ناقص تھا تو عزیدان محترم جب دین ناقص تھا تو کیا محمد بھی ناقص تھا ہماری آنکھیں جل رائیں گے کہا محمد کامل تھا بدر کامل کے درہ کامل تھا خاتم النبیین ہے نا اس وقت سے نبی ہے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو ماننا پڑے گا کہ پروردگار کے سامنے آدم کامل دین ناکس آدم کامل دین ناکس نو کامل دین ناکس موسا کامل دین ناکس محمد کامل دین ناکس جب قدیر میں دین مکمل ہوا تو اللہ نے کہا محمد بھی کامل دین بھی کامل اب میں ایک جملہ کہنے کی نوشش کر رہا ہوں جو کامل ہو کر دین کو مکمل کر کے کسی ناکس کو نہیں دے سکتا کامل ہی کو دے سکتا ہے کوئی ایسا تو ہو رہی نہ میں محترم جو دین کا مان کامل ہو جو اسلام کے اعتبار سے کامل ہو جو محمد کے اعتبار سے کامل ہو جو نصر رسول کے اعتبار سے کامل ہو جو نصر خدا کے اعتبار سے کامل ہو عزیزان مہترم اب منزل آسان ہو جائے گی تو اب ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے کہوں گا کہ جب رسول خدا نے رسول علی کو مولا بنایا تو مولا کا معنی یہ ہے کہ مولایت کا معنی یہ ہے کہ ہم جسے مولا مانتے ہیں اسے صاحب اختیار مانتے ہیں صاحب ولایت مانتے ہیں وہ ہمارے نفسوں سے زیادہ ہماری چانوں سے زیادہ وہ قادر ہے اور فرمانے نہیں فرمانے تو ہمارے نفسوں سے زیادہ وہ سب سے زیادہ آولا بتصدف ہے سارے مجمع سے بھی یہی رسول نے کہا کہ تم سے زیادہ میں تمہارے نفسوں پر حکومت کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں سارے مجمع نے کہا ہاں ہاں بھلا یا رسول اللہ بالکل تو عزیزان مہترم اب آپ غور فرمائیے گا اولا بتصرف کون ہوئے جانوں پر سب سے زیادہ قادر کون ہوا محمد تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آدم کے جان کا والی کون ہے محمد محمد کے جان کا والی کون ہے محمد موسیٰ کے جان کا مالی کون ہے محمد عیسیٰ کے جان کا مالی کون ہے محمد ایک لاکھ تیویس ہزار کے جانوں کا مالی کے محمد اب علی کا کہا کہ ملکم تو مولا ہو فازا علی مولا اب میں مالک ہوں مالک تھا اب علی مالک ہے میں مالک تھا اب مالک علی ہے تو اب محمد تھے اب علی ہے اب محمد مالک تھے اب آدم کے جان کا مالک علی ہے نو کے جان کا مالک علی ہے ابراہیم کے جان کا مالک علی ہے تو مسئلہ کیا ہوا جب چاہے روح کو نکال لے جب چاہے نبوت کی روح کو نکال لے نئی عزیز آلی اب ابھی بھی آپ نے غور نہیں فرمایا تو میں ایک اور مثال آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ ایک مثال یہ ہے کہ شبعید ہے اور شبعید جو ہے حسنین نے کہا کہ اممہ لباس چاہیے اور فرمائیے کہ شبعید کہا کیا اممہ لباس چاہیے ہر مسئلے کو رسول اللہ سے پوچھتے تھے نانا سے پوچھتے تھے جب لباس کا مسئلہ آیا تو پوچھا کس سے اممہ سے پوچھا تو حسنین بھی جانتے ہیں کہ جنت کی مالکہ اگر کوئی ہے تو وہ اممہ ہے نانا نہیں ہے اب جب دوسرا دین عید کا آیا تو جب عید کا دین آیا تو کیا ہوا کہ نانا ہر ایک کے پاس سواری ہے ہمارے پاس سواری نہیں ہے توجہ فرمائیے گا نانا ہر ایک کے پاس سواری ہے لیکن ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے تو اب رسول فوراں سواری کی طرح بن گئے اب ایک مرتبہ جو ہے حسن کو بھی بٹھلایا حسین کو بھی بٹھلایا جب حسن کو بٹھلایا حسین کو بٹھلایا تو اب ایک مرتبہ جو ہے رسول نے کہا کہا کہ سواری پسند آ گئی تو حسنین نے کہا کہ نانا ہر سواری کے مہار ہوتے ہیں توجہ حرمائیے کا سارا ذرہ سا تھوڑا سا توجہ چاہتا ہوں میں کہا کہ نانا ہر ایک سواری کے مہار ہوتے ہیں ہمارے ہم مہار نہیں ہیں تو ایک ظلف جو ہے حسن کے حوالے کیا گیا ایک ظلف حسین کے حوالے کیا گیا اب ازیان محترم دونوں جو ہے بھائی ہیں ظلفوں کو لیے ہوئے سواری کو آگے بڑھا رہے ہیں جنرک ظلفیں مر رہی ہیں ادھر نانا کی سواری مر رہی ہیں دونے بھائی ایک ساتھ کر رہے ہیں دونوں کی امامتوں میں فرق نہ پیدا کریں جدر حسن مر رہے ہیں ادھر حسین مر رہے ہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ لیا دو ادھر گیا ایک بچہ ادھر گیا لیکن یہاں پہ حسنین کا ماملہ ہے یہاں پہ فاطمہ کے لگتے جگروں کا ماملہ ہے کہ جدر حسن قدم بڑھائیں گے اسی نقش قدم پر حسین قدم بڑھائیں گی اب عزیزان مہترم جرہ صاحب یہاں پہ توجہ کے ساتھ سمجھئے گا اب ایک مرتبہ یہ سارا مسئلہ بغیر وہی کے ہو رہا ہے جہاں پہ علی کا مسئلہ آیا تو وہی نازل ہوئی جہاں پہ نماز پہچانے کی ضرورت پڑی وہی نازل ہوئی جہاں پہ روزے کی بات ہوئی تو وہاں پہ وہی نازل ہوئی جہاں پہ بلایت کا مسئلہ آیا جہاں پہ عبادت کا مسئلہ آیا تو وہی نازل ہوئی رسول انتظار کرتا رہا وہی آجائے تو کام آگے بڑھائیں رسول انتظار کرتا رہا وہی آئے تو کام آگے بڑھائیں لیکن جہاں حسین کا مسئلہ آیا فوراں سواری بن گئے جب سواری بن گئے تو ظلفت ان کے ہاتھوں میں دے دیا اب جب ظلفت ان کے ہاتھوں میں دیا تو زیزان محترم رسول کی سیرت کائنات کے ایک لاکھ تیویس ہزار ان کی ایک چیئے تو کے پر آورے آگے رسول مورے تو آدمہ مہر ہے بطمہ ہو س grown ändrolے رسول مورے تو آدمہ مولے رسول مورے تو ن هوی مولے رسول مورے تو موسعہ مولے رسول مورے تو hij opinionے مولے رسول ہے مُنے بالا قون حسین مٹ ملے 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 بậy ملے تو کون جے رسول مورے لیکن مرنے والا کون ہے حسین ہے تو حسین موترم اب ذرا تصور کروائیے گا حسین مرتے جا رہے ہیں رسول مرتے جا رہے ہیں اب جب آدم نے دیکھا مرد رہے ہیں آدم مرد گئے نو مرد گئے ابراہیم مرد گئے کیا سنیا کہ آدم کی شریعت ملشلیق ہے رسول کی شریعت سے نو کی شریعت ملشلیق ہے رسول کی شریعت سے موسیٰ کی شریعت ملشلیق ہے رسول کی شریعت سے اب عزیز علی محترم ایک لاکھ تیویس ہزار انبیاؤں کی عزت حسین کے ہاتھوں میں ہے اب عزیز علی محترم ایک لاکھ تیویس ہزار انبیاؤں کی عزت حسین کے ہاتھوں میں ہے حسین کے ہاتھوں میں ہے ایک لاکھ تیویس ہزار انبیاؤں کی عابل حسین کے ہاتھوں میں ہے ایک لاکھ تیویس ہزار انبیاؤں کی شریعت حسین کے ہاتھوں میں ہے اب انبیاؤں ایدار ہدار نہ بڑھ گے دیکھیں حسین کی گھر جا رہے ہیں زل جا رائے Spirit زل جا رائےSP تو جی جانے بہترم آپ گوھر فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ ہر نبی کے آدم جان کا حاکم علی ہے ہر نبی کے شریعت کا جو ہے ذمہ دار حسین ہے اللہ اکبر ادھر آدم ادھر علی کی حکومت ہے ادھر علی کی حکومت ہے ادھر حسین کی حکومت ہے ادھر علی کی بادشاہت ہے ادھر حسین کی شہنشائیت ہے توجہ حرمائیے گا ادھر مکمل دین کا نام جو بھی علی ہے ادھر مکمل قرآن کا نام مجھائن ہے اللہ اکبر ادھر حسین مہترم آپ گوھر فرمایے گا کہ جہاں پر رسول نے اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا من کنتو مولا ہو فالی ان مولا مجس جس کا مولا ہوں علی اس اس کے مولا تو ادھر حسین مہترم آدم نے بھی مولایت مانا نو نے بھی مولایت مانا تو مسئلہ یہاں پر یہ ہوا آج کے دن وہ لوگ ہیں جو کافر مایوس ہو گئے توجہ فرمائیے گا نعمتوں کے نازل ہونے پر کون کافر مایوس ہوتا ہے رضی اسلام کے مکمل ہونے پر کون کافر مایوس ہوتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ دلوں میں کفر کسی کے چھپا ہوا تھا دلوں میں کفر کسی کے چھپا ہوا تھا جس کی وجہ سے جو ہے نہ جنگِ بدر میں یہ مایوس ہوئے نہ جنگِ اہد میں یہ مایوس ہوئے نہ جنگِ اہد میں نہ مایوس ہوئے کسی جنگ میں مایوس نہیں ہوئے لیکن مایوس ہوئے تو غدیر میں مایوس ہوئے تو معلوم یہ ہوا خلافت اچھی تھی نبوت اچھی تھی لیکن جب امامت کا مسئلہ آیا اللہ حجم فرمائے عزیز آنے محبت نہیں آپ کے تھوڑا سا میں آپ کے سامنے اور آیت کی تلافت میں آپ کے سامنے کرنا ہوں کہ انما ملیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا یقیمون السلاطہ و یقیمون السلاطہ و ہم راکعون کہ نماز جس نے قائم کیا اب آپ ذرا تصور فرمائے کہ اللہ تمہارا ولی ہے انما ملیکم اللہ و رسولہ اللہ تمہارا ولی ہے شارٹ فارم اور رسول تمہارا ولی ہے شارٹ فارم اب اس کے بعد اللہ کہنا کہ وہ تمہارا ولی ہے جو نماز کو قائم کرے اور کیا ہے کہا کہ جس نے حالت ربون زکاة دیا ہو اللہ و رسولہ اللہ و رہے جانے محترم آپ ذرا تصور فرمائے اللہ کے لئے کوئی ہے فل فارم اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ اللہ جو کائنات کا خادر ہے وہ اللہ جو کائنات کا مالک ہے وہ اللہ جو کائنات کا مملکت حاصل کرنے والا ہے کوئی جملہ نہیں تھا صرف چھوڑا سا جملہ کیا انما ملیکم اللہ اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے لیکن تمہارا وہ بھی ولی ہے جو نماز کو قائم کرے جو حالت رکوم زکاة دے ارے میں کہنا چاہوں گا پروردگار چھوٹے سے جملے میں کہنے تھا لیکن یہاں بڑا جملہ کیوں استعمال کرنا آئے 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 بڑا جملہ کیوں استعمال کرنا آئے آواز آئے گی کہ میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ مجھ سے محبت ہے آئی سے علی سے ٹھوکے محبت ہے تو کول اللہ میں یہ deed میں دھولا لیا پیدا کر رہا ہوں ابھی سمجھ میں نہیں آیا تو جبرئیل نے پوچھا تھا کہ پروردگار چادر تтьیر میں قول ہے تو خدا کہنے سکتا تھا یہ فاطمہ ہے یہ فاطمہ کا پاک ہے لیکن کہا نہیں ہے کہ یہ میں نے ان کے لئے استعمال کو بچھایا ان کے لئے زمین کو بچھایا ان کے لئے استعمال کو بچھایا ان کے لئے جان کو بنایا ان کے لئے ستاروں کو بنایا ان کے لئے کہکشاؤں کو بنایا ان کے لئے کائنات کو بنایا پھر کہا یہ فاطمہ ہے اب عزیدانے محترم آپ ذرا تصور فرمائیے گا کہ ایک صفت ہے جو اللہ بتا رہا ہے کہ نماز کو قائم کرتا ہو لیکن جناب ابراہیم کہتے ہیں اللہم جعلی من مقیم السلات پربردگار مجھے ان لوگوں میں شمار فرما جو نماز کو قائم کرتے ہیں نہیں تو مجھو فرمایا عزیدانے محترم یہ ایک طرف علی سے کہا گیا کہ آپ نماز کو قائم کرتے ہیں ایک طرف ابراہیم دعا مانگ رہے کہ پربردگار ان لوگوں میں شمار فرما جو نماز کو قائم کرتے ہیں لیکن حدیث زیارت وارثہ میں کیا ہے اشہد وانکا قدا کردہ شرات بھائیدانے محترم میں دواری میں پر ہوں گے آپ نے نماز قائم کر دی ہے حلیدانے محترم نماز قائم کرنا آن ہے نماز پڑنا آن ہے بھائی نماز کوئی بھی بڑھ سکتا ایر کنڈیشنوں میں بھی بڑھ سکتا ہے گھروں میں بھی بڑھ سکتا ہے مرسیدوں میں بھی بڑھ سکتا ہے اپنے گھروں میں بھی بڑھ سکتا ہے لیکن آنٹھ لاکھ شامیلوں کے ترمیان نماز کا پڑنا یہ حسین کا ماملہ تھا صفیم کے امبیدان میں مسئلہ پچھا کے نماز پڑنا یہ علی کا مسئلہ تھا برات بڑھ سکتا ہے كامل جمان قلی قلی آلی 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 شہر شہر قلی قلی آلی 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 اللہم جعلی من مقیم السلام پروردگان مجھے نماز قائم کرنے والوں میں شمار فرما دعا قبول ہی نہیں ہوئی کیا بتا لیکن یہاں پر علی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کہہ رہا علی کے لیے کہ نماز قائم کرتا ہو تبھی سمجھ میں نہیں آیا تو زیارت نوارے سامان میں ہم نے دیکھا آپ نے زکاة عدا کر دی تو عزیدان محترم آپ صرف تصفر فرمائیے گا کہ کائنات کے کائنات کے اس عظیم بادشاہ کو حسین کہتے ہیں جس نے اٹھ آٹھ لاکھ شامیوں کے درمیان نماز قائم کر کے بتا دیا کہ دیکھو میرا مقصد صرف خدا ہے اور کوئی نہیں ہے ہمارا مقصد اگر حسین ہے توجہ فرمائیے گا بس جملہ ذہن میں آگیا تو آپ کے ذہنوں کو پہنچانے کی کوشش کر رہا بس آخری حالات زادے تک میرا جملہ ہے کہ بھئی ہم علم سجاتے ہیں حسین کے لیے ہم ماتم کرتے ہیں حسین کے لیے ہم علم سجاتے ہیں حسین کے لیے ہم مجیسوں میں آتے ہیں حسین کے لیے ہم فرشی اذا پچھاتے ہیں حسین کے لیے ہم تبقل تخصیم کرتے ہیں حسین کے لیے لیکن حسین سے پوچھا جائے کہ حسین آپ کا مسئلہ کیا ہے ہم نے نماز قائم کی اللہ کے لیے زکانہ کی اللہ کے لیے کربلا قائم کی اللہ کے لیے بچوں کو قربان کی اللہ کے لیے عزیزانہ محترم جو اللہ سے قریب ہو وہ اسے حسین کہتے ہیں جو اللہ سے قریب ہو اسے حسین کہتے ہیں جو حسین سے قریب ہو اسے شیعان عزیزانہ محترم نے اپنے منزل کو تمام کر دیا بس آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ نئی باتیں ایک ساتھ پھر آپ کے خدمت میں کل کے دو پہر کے منلیس میں جو بچی کچھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر گوش گزار کروں گا عزیزانہ محترم یہ غدیر ایک ایسا دن ہے جس کے ذریعے سے ہماری پہچان ہوئی غدیر ایک ایسا دن ہے جس کے ذریعے سے دین مکمل ہوا غدیر ایک ایسا دن ہے جس کے جوجہ سے نعمت مکمل ہوئی ہے اور نعمت عجمہ کا نام ہے علی نعمت عجمہ کا نام ہے حسن نعمت عجمہ کا نام ہے حسین عزیزانہ محترم اگر غدیر نہ ہونا تو نبی کی نبوت مر جاتی غدیر نہ ہونا تو امام کی امامت خطرے میں پڑ جاتی غدیر نہ ہونا تو توقید خطرے میں پڑ جاتی لیکن آج اسلام باقی ہے آج حیات ہے آج جو ہے سب کچھ باقی ہے اسی غدیر کی وجہ سے اماموں نے اپنا خون خورمان کر دیا لیکن ٹیم کو بچا لیا حضیدان محترم حسین کو کیا ملا حسین کو کیا ملا ہم اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں تو کسی نہ کسی مقصد کے دہت کرتے ہیں لیکن حسین نے کہا کہ میں دین کو بچاؤں گا چاہے اسغرب کیا جو ہے قربانی بھی نہ ہی کیوں بچائے میں دین کو بچاؤں گا چاہے اونو محمد کو قربان کرنا ہی کیوں نہ پڑ جائے اب عزیزان محترم آپ ذرا تصور فرمائیے گا کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب خیمے میں بیٹھ کر رو رہی ہے حساس بارے جملے ہے بس آپ تھوڑا سا تصور کرتے جائیے گا آنسو بہاتے جائیے گا پھر یہ موقع پھر کبھی آئے یا نہ آئے کسی کو نہیں پتا ہم سیدہ سے کہیں گے کہ شہزادی ہماری اس چھوٹی سی نظرانے کو قبول کر لیجئے قزیزان محترم خیمے میں بیٹھ کر شہزادی گریان کنا ہے تو بچوں کو معلوم ہوا تو شہزادے دونوں آگئے اممہ کیوں رو رہی ہے ایک مرتبہ اممہ کہتی ہے کہ پیٹے اے میرے پیٹو اے میرے لختے چگرو کہ ابھی تم نے خربانی نہیں دی ہے کہ اممہ ابھی تک ہم جو ہے اپنے مامو جان سے اجازت طلب کر رہے ہیں لیکن مامو جان ہمیں اجازت نہیں دیتے ہیں عزیزان محترم ایک مرتبہ جو ہے زینب نے کہا کہ جو ہے مسلم کے لادلے خربان ہو گئے عزیز و اقارب کے اشحاب و اشحار کے سب خربان ہو گئے لیکن میرے ابھی تک بچے باقی رہ گئے میں ماں کو کیا میں دکھاؤں گی یسی اثنا میں جو ہے حسین خیمے میں آئے جب حسین خیمے میں آئے تو ایک مرتبہ شہزادی کھڑی ہو گئی بعض روایتوں میں زینب خیمے حسینی میں پہنچی تو حسین کھڑے ہو گئے اب جیسے ہی کھڑے ہو گئے تو زینب نے کہا بھئیہ میں تس سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں کہا بہن بتاؤ کیا وعدہ ہے کہا وعدہ یہ ہے کہ جو بھی میں پاک ہوں گی اسے تمہیں نمہانا ہوگا پہلے حسین سے زینب نے وعدہ لے لی اور لینے کے بعد کہا بھئیہ یہ دو میرے بچے خوربانے کے لیے پھیل دو اب عزیزان محترم حسین نے کہا زینب میں کیسے تمہاری باتوں کو نا سکتا ارے تم نے پہلے ہی وعدہ لے لیا اب عزیزان محترم ایک مرتبہ زینب نے کہا بھئیہ ماں جاتے جاتے مجھے وسیع کر کے کہی رہے کہ اے بیری بیٹی زینب کوئی عزیز چیز حسین سے بڑھ کر تمہارے پاس نہیں ہوتا چاہیے اے زینب اے میری بیٹی زینب کوئی عزیز چیز حسین سے بڑھ کر کچھ نہیں ہونا چاہیے اے بھئیہ یہ میرے عزیز ہے انہیں پہلے خوربان کر دو ورنہ میں خوربان کے سامنے مو دکھان نہیں پاؤ گی اب عزیزان محترم ایک مرتبہ حسین نے کہا یہ تو دکھے دکھائی دے رہے ہیں انہیں پہلے کنگھا کرو لباس فاہرہ پہناؤ زینب نے لباس پہنائے ارے کنگھا کرنے کے بعد چیتھر کے دیکھا اپنے دو نونہالوں کو چیتھر کے دیکھنے کے بعد کہا حسین نے کہا حسین نے کہا بھئیہ باس آبی ہم دو خیوے سے باہر نکلتے ہیں اب جب خیوے سے باہر نکل گئے تو عزیزان محترم زینب نے دو نونہالوں کو پکڑ کر اس طرح سے ہو رہی ہے ماں ہے عزیزان محترم ماں کی ممتہ ہے بھائی کے سامنے نہیں روپا رہی ہے اب حسین سمجھ گئے کہا کہ بہن زینب جو میرے سامنے نہیں روپا رہی ہے کہا اس لیے کہ اگر حسین کے سامنے زینب روئے گی حسین بھی گلیا کریں گے حسین نے کہا چلو باہر خیوے سے باہر آ جاؤ اب جی بھر کے زینب نے گلیا کھو نہ ہو ہونے کے بعد ایک مرتبہ عباس کو بلایا کہ عباس انہیں لے کے جاؤ عزیزان محترم ایک شہزادے کو سجا کر عباس نے کھوڑے پر اٹھایا ایک شہزادے کو سجا کر روپا حسین نے کھوڑے پر اٹھایا علی اکبر سامنے ہے اب پاس سامنے ہیں ارے حسین کی موجودی میں یہ دو نونحال پکچے لیکن اس شرط کے ساتھ پکچے جاتے جاتے مانے لوگا کہا کہ ایک مرتبہ کہا اے نونحالو خبردار عبیل علی ازغر پیاسا ہے سکینہ پیاسی ہے حسین پیاسا ہے دریا کے کنارے کہی نہ جانا اور ایک مرتبہ دوسری شرط ہے حسین نے پیش کی کہ خبردار نونحالو میرا بھئیہ تھا کہ ہوا ہے مدد کے لیے نہ بلانا اور علی دانے محترم تاریخ بتاتی ہے کہ اب یہ جملہ ہے میں انشاءاللہ کل پڑھوں گا لیکن آپ نہیں پڑھوں گا قضی دانے محترم دو شہزادے ایسی جنگ کرتے ہیں کہ جہاں پر جعفر تیار کی جنگ لوگوں کو یاد دلاتے ہیں علی مرتضی کی جنگ یاد دلاتے ہیں لیکن کیا ہوا دو شہزادوں کو گھیر کر ایک مرتبہ حملہ آور ہوئے دانے محترم یہاں سے حساس بھرا جملہ پیش کر رہا ہوں کہ جب دو طرف سے ہم نے ہوئے دو نونحال دو جو ہے زینب کے لادلے میں تاریخ میں ایک جملہ میں نے دیکھا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی نسل کو حسین پر قربان کر دیا ایک کو مسلم کہتے ہیں ایک کو زینب کہتے ہیں اب عزیز آنے محترم ایک مرتبہ علی اللاکھوں کے شامیوں کے تنمیان علی مرکع آدھا میں جو ہے علی حسینب کے دونوں نے حال کی گئے حملہ آمر ہوئے زخموں سے چھوڑ ہو گئے اب ابباس نے دیکھا علی اکبر نے دیکھا دو شہزادوں کے جنازوں کو لائے آپ کی آوازیں بلد ہو گئی نا اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے اللہ آپ کے ہر پریشانی کو دور فرمائے نا اب یہ پانچویں محرم کی شب ہے اور آپ کے اعتبار سے چھویں خن ہیں تو عزیز آنے محترم سنیے گا دوسرے انداز سے میں کل دو بہر میں اللہ کا انداز میں مسائے پڑھوں گا لیکن اب یہ مسئلہ کو سنیے گا جب جو جنازے آ گئے تو ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ بہن زینب کہا کیا کر جب بہن زینب کیا کر رہی ہے آواز نہیں آئی تو خیمہ زینب پہ حسین پہنچے تو دیکھا سبحانہ ربی العالی شکر خدا کر رہی میں زینب اب ایک مرتبہ زینب سے کہا بہن زینب تو کھارے دو نوچوانے کے اللہ علیہان کے جو ہے اللہ علیہان کی جنازے آ گئے ہیں ملو آخری مرتبہ اب ایک مرتبہ زینب نے کہا بھائیہ یہ سابقہ ہے انہیں خیمے میں دانے دیجئے گا جزا کرنا جزا کرنا اللہ آپ کو کوئی خم نہ دے یہ صدقہ ہے بھائیہ علیہان مہتر میں ایک جملہ میں چھوڑ دیا تھا بس آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ زینب جو ہے شہزادی نے اپنے دو بچوں کو بھیجنے سے پہلے حسین کے ساتھ مرتبہ چکر کٹ حسین کے ساتھ مرتبہ چکر کٹ کہا بھائیہ آج کے راسے یہ دو تیرے سلسل ہے علی اکبر بچ جائے از غر بچ جائے دو بچ جائے لیکن یہ ایسے دو ہزار لان کو میں قربان کر سکتی ہوں بھائیہ اب ازیدانے وقت ہم جملہ یہ ہے کہ جب جنازے اقسام میں خیمے کے لاکھیں رکھ لے گئے تو ایک مرتبہ جو ہے حسین نے کہا کہ بہن زینب آخری مرتبہ اپنے بچوں سے تو مل لو حسین کی بہن زینب کہتی ہے کہ بھائیہ یہ صدقے ہیں میں ملنا نہیں چاہتی ہوں لیکن ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن زینب مل لو ایک مرتبہ جنازوں کو خیمے مل آیا گیا ساری بی بیاں چلی گئی تنہا زینب ہے اور اونو محمد کے جنازے ہیں اب شہزادی زینب سرانے بیٹھی ہیں اور کہا تو دیکھا کیا اونو محمد نے آنکھیں کھولی سمجھو فرمائیے کہ عزیزانے مہترم حساس بنا جملہ کہ زینب نے کہا بچوں سر آنکھیں تو کھولو تمہاری ماں تمہاری مدد کے لئے آئی ہے تو عزیزانے مہترم بے ہوشی میں انہوں نے آنکھیں کھولی ایک مرتبہ پہلا جملہ کہا اممہ ہم دریا کے کنارے نہیں گئے اممہ ہم کھولے کترابانی حالت میں نہیں پہنچائے اممہ ہم نے حیداروں حیداروں چافرے تیار کے جوہر دکھائے عزیزانے مہترم بچوں کے سامنے ماں رو رہی ہیں بچے رو رہے ہیں بچوں نے کہا اممہ کیوں رو رہی ہیں ہمارے سامنے دادی فاطمہ آگئی ہے اممہ آخری خواہش ہے اگر پالی کا قطرہ مل جاتا اب عزیزانے مہترم اب ہاتھا بات ہے زینب ہے بچے ہیں اممہ آخری قطرہ پالی کا مل جاتا اب زینب نے کہا بچوں مجھے معاف کرنا تمہاری ماں مجلومہ تمہاری ماں لاتا پالی کا بند و باز نہیں کر سکتی اسی اصلا میں بچوں نے آنکھیں بند کر دی اب زینب نے کہا بچوں آنکھوں تو کھولو آنکھیں تو کھولو ماں سے بات تو کر لو اب جگایا تو بچوں کی بدل سے روح نکل چکی تھی زینب تڑا برخی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ رَضَمْ بِخَضَائِهِ تَسْلِيمِ اللَّهِ اَمْرِهِ پروردگار باستہ محمد والے محمد کا اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں پروردگار انعنسوک و رمال زہرہ میں جگہ آتا فرماؤں پروردگار بانیانی منلس کے حرولار مصیبت و قدور فرماؤں ان کے کماء ایمان آبروں میں اضافہ فرماؤں ان کے مشکلات کو آنشان فرماؤں ان کے پریشانیوں کو دور فرماؤں مصیبتوں سے نجات آتا فرماؤں پروردگار ان کے گھر میں مرکتوں کو رحمتوں کو نازل فرماؤں ان کے مرہومین کی مغفرت فرماؤں اعلیم میں جگہ آتا فرماؤں پروردگار انہیں صحت کاملہ آتا فرماؤں رزق کاملہ آتا فرماؤں پربردگار نعمت کاملہ آتا فرما پربردگار جتنے بھی ازادار یہاں پہ حاضر ان کے حاضری کو قبول فرما ان کے مشکلات کو آسان فرما ان کے آنسوں کو رمال زہرہ میں جگہ آتا فرما زیادہ سے زیادہ حصہ امام حسین میں لینے کی توفیق آتا فرما پربردگار معاستہ محمد و آل محمد کہجے ان میں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما ان میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزین آیت فرما جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی میں ترخی نائیت فرما پربردگار جہاں کہیں بھی آل محمد کے چانے والے ان کی حفاظت فرما دشمن آنے آل محمد کو نیست و نابود فرما پرچم سلام کو بلند فرما پرچم کفر کو سنگوب فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء آلام کی حفاظت فرما جنت و وقی کے تعمیرات یا ازباق فراہم فرما امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کون کے عابان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل منہ انکہ انتا شمیل علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیق الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ و لعبائے فی حاز ساتھ و فی کل شاولیم و حافظ و قائد و مناشر و دلیل و اعنا حتی دشکنہ ارزکاتو آمت متیہو فیہا تبیلہ